اسلام علیکم ویورز میرا نام زیاور رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گراؤنڈیلٹرز ویورز آج موسم بھی زبردست ہے اور اس زبردست موسم میں میں آپ لوگ کے لیے ایک خوبصورت لو پرائس سنگل سوری ہاؤس لے گئے ہوں ویورز اگر آپ کو چاننی کے ریٹ میں سونا چاہیے تو یہی چیز آپ کو آج کی ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے جی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو آٹھ مرلے کے ریٹ کے ساپ سے آپ کو میں آج دس مرلے کا مکان جو ہے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم سے آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں اس گھر کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کو میں تھوڑی دیر میں پروائیڈ کروں گا پرائس بتاؤں گا آپ لوگ کو لوکیشن کی بات ہوگی آپ کو پروپر انسائٹ اس کا میں وزٹ دوں گا اور گھر کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اسی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اس سے پہلے چینل پر آپ لوگ فرسٹ ایم آئے ہیں تو کائنڈ لی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویورز آج کے خوبصورت پروپرٹی کی طرف لوکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ویورز اس گھر کی لوکیشن جو ہے وہ کافی ایک کی فیچر ہے اس کی ویلیو میں شاللہ ویلی راولپنڈی میں یہ خوبصورت گھر لوکیٹڈ ہے شاللہ ویلی راولپنڈی کے ایک مشہور علاقہ ہے رینج روڈ سے آپ لوگ کافی واقف ہوں گے صدر کے سائٹ سے آپ آ رہے ہیں رینج روڈ پہ آ جائیں آپ بھولا موڑ کے سائٹ سے آ رہے ہیں آپ رینج روڈ پہ آ جائیں رینج روڈ کے بالکل سامنے جو ہے یہاں پہ ویورز یہ ایریا ہے شاللہ ویلی وہاں کی خوبصورت گھر ہے آپ گھر میں کس شیٹ ویو اگر آپ کو دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی وائٹ شیٹ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو شیٹ ہے وہ بھی ویورز آپ کو کارپیٹڈ ملے گی یہاں پہ اس گھر کے قریب جو ہے کمرشل وغیرہ ایریاں جو ہیں وہ کافی قریب ہیں گھر کے لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کو ایک جنرل سٹور اور باقی بھی جو چیزیں وہ یہاں پہ واکنگ ڈیسنس پہ مجسر ہے یوٹیلیٹیز گھر میں بات کروں تو بجلی موقع پہ موجود ہے پانی بھی یہاں پہ وافر مقدار میں ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ویورز گھر کا جس ایریا میں لوکیٹڈ یہاں پہ گیس افیلیبل ہے ایکسیڈیر ور کی بات کریں تو گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ لائٹ کلرز میں جو ہے براؤن کلر میں اس کا گیٹ ور کا کام ہوا ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے سیکیورٹی گرین جو ہے وہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایون دیواروں پہ بھی اور یہاں پہ گیٹ کے اوپر بھی ہوئی ہے گھر کے باہر آپ کو ٹو ٹون کلر میں آپ کو جو ہے یہاں پہ کلر سکیم ملے گی یہاں پہ کلر کے ساتھ میں آپ کو چارکل گری کا بڑا خوبصورت جو کمبینیشن ہے ٹچ جو ہے وہ اس کے ایلیویشن میں دیا گیا ہے انسائٹ چلتے ہیں اور پراپر اس کے وزٹ جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ کار پارکنگ سپیس ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایزیلی دو بڑی گاڑیاں اور ساتھ میں ایک چھوٹی گاڑی پارک ہو سکتی ہے بائسیکلز وغیرہ ہر چیز یہاں پہ ایزیلی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے وارٹر ٹینک کے رئیے ہے سٹیرز کے بلکل نیچے ویورز یہاں پہ آپ کو وارٹر اپلیفٹ ماشین کے جو فیسلیٹی ہے وہ دی گئی ہے رائیٹ سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ پہ خوبصورت جو ہے آپ ایک چھوٹی سے آپ کو گلی دی گئی ہے اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گر کے فرنٹ سیٹ پہ بھی یہاں پہ بھی آپ کو ایک پراپر جو ہے ایک گیلری یا فرنٹ گیلری جو آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے گر کی اکوموڈیشن یا آپ کو اس کے ایکسس کا بتاؤں تو بلکل سامنے یہ گر کی گرینڈ ایکسس ہے رائیٹ سیٹ پہ کر کے یہ درائنگ روم کی ایکسس یہاں سے دی گئی ہے اور فردر بیورز چونکہ ایک پراپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے تو اس کے جو یہ سٹیرز ہیں گر کے آپ کو فرسلور کا ایکسس یہاں سے دے گی فیلالہ بھی یہ سنگل سوری ہاؤس ہے پرچیس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈبل سوری میں کنورٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ کر کے انسائیڈ موف کرتے ہیں جی تو یہ گھر کی مین ٹیوی لاؤنج ہم انٹر ہو چکے ہیں ایک خوبصورت سپیشیس آپ کو ٹیوی لاؤنج آپ کو آتے ساتھی آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہے بلکہ سامنے یہاں پہ وینٹیلیشن پروپس کے لیے وینڈو دی گئی ہے سکیوٹی گریلنگ ہوئی ہے بڑے صفائی سے یہاں پہ اس کا پینٹ ورک کا کام ہوا ہے اور اگر آپ اس کی سیلنگ دیکھیں گے تو سیلنگ پر ویورز کافی خرچہ آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملٹی کلر میں سیلنگ دیزائن کی گئی ہے اور آرٹیسٹک ورک جو ہے وہ اس کے سیلنگ میں کیا گیا ہے یہاں پہ ایون جو سوکٹس ہیں وہ بھی اچھی کالیٹی کے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس کے فلورنگ کے بات کرو تو اچھی ماربل فلورنگ جو ہے وہ اس کے یہاں پہ انہوں نے ڈیزائن کی ہے اکومیڈیشن میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں تو رائیڈ سیٹ پہ کر کے یہ گھر کا بیڈ فرسٹ ہے اس کے بالکل اپوزٹ کر کے وہاں پہ ایک کلوز کچن مل جاتا ہے اور کچھ جان کے بالکل لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت ایک اور بیڈ روم ملے گا پہلے آپ کو اس کا ماسر بیڈ دکھاتا ہوں اس گھر کا یہ ماسر بیڈ ہے میویرز آٹھ مرلے کا گھر ہے اس ساب سے آپ اگر بیڈ روم دیکھیں گے تو آپ کو لگے کہ جیسے آپ ایک کنال کے گھر میں انٹر ہو چکے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ونڈیلیشن پرپس کے لیے ونڈو دی گئی ہے رائیڈ سیٹ پہ کر کے آپ کو وال کی سیلنگ تک ایکسٹینڈیڈ آپ کو یہاں پہ آپ کو کبیڈ ملے گی ماربل فلورنگ یہاں پہ بھی ٹریول کر رہی ہے اور بلکل رائیڈ سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کو اس کا خوبصورت جو واش روم جو کہ ایک کومن واش روم ہے ڈرائنگ روم کا بھی اور ساتھ اسی روم کا وہ یہاں پہ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم کی ٹائلنگ جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے آپ کو انڈین کمبورٹ دیا گیا ہے اس ساتھ میں وائنٹی کی سپیز دی گئی ہے گھر میں ایک اور آپ کو پوزیٹیو اس کا پوائنٹ بتا دوں اس وقت گھر کے جو ابھی لائٹنگ کا کام ہے وہ ابھی فائنل سٹیجز میں ہے لائٹس ابھی فیلال آف ہیں لیکن اس کے باوجود گھر کی لائٹنگ جو وینٹیلیشن ہے وہ اتنی زبردہ سا ہے کہ ہمیں لائٹ لگانے کے زورت یہاں پہ نہیں پڑھ رہی یہ جی آپ کو اب اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں لاس پیٹ گراؤنڈ فلور کا پرسنلی مجھے بیڈروم بہت اچھا لگا ہے اس کی ریزن یہ ہے اس کی جو روشنی بڑی اچھی ہے آپ کو سٹریٹ کے سائد سے یہاں آپ کو ایک روشنی ملتی ہے وینٹیلیشن وینڈو کے تھروں اس کیوٹی گریلنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں جی جس سے سپینش گر میں آپ کو ایک آر سیا گیا ہوتا اس طرح آپ کو یہاں پہ خوبصورت ایک ڈیڈیکیٹڈ یہاں پہ کبرڈ کی سپیس دی گئی ہے لائٹ سیٹ پہ کر کے سالٹ آپ کو ایک کبرڈ دی گئی ہے اور اسی طرح یہاں پہ آپ کو اس کا واش روم دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ واش روم جو کہ یہاں پہ آپ کو خوبصورت ٹائل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ واش روم مل جاتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی چینل پہ فرس ٹیم آئیں تو کرنڈلی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ انے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن سب سے کلاب لوگوں تک کون سکے ویورز اب آپ کو گر کا ڈرائنگ روم میں دکھانے جا رہا ہوں ڈرائنگ روم میں آپ چیز نوٹ کریں گے بلکل ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپرٹ کسام کا ڈرائنگ روم ہے اس سے بفائدہ کوئی ہوگا گا گر کے اندر کے مہمان بغیر آتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے ڈرائنگ روم دیا گیا ہے ماربل فلورنگ ہوئی ہے یہاں پہ چیز نوٹ کریں گے ڈرائنگ کو تھوڑا پریمیم لک دینے کے لیے یہاں پہ تین طرح کا پینٹ جو ہے وہ یوز ہوئے سامنے پینٹ ہوئے بینچ میں آپ کو جس طرح ایک وڈ کا ٹیکچر ہوتا ہے اس کے ساب سے یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت جو بیٹنگ ملے گی اور بالکل نیچے کر کے یہاں پہ آپ کو ایک اور کسام کا جانٹ ورک ملے گا بلیک کلر کے سکاوٹنگ بھی ہے ماربل فلورنگ بھی ہے ریڈ سٹی ونٹیلیشن ونڈو ہے سکیورٹی گریلنگ ہے اور خوبصورت سیلنگ کا کام ہوئے یہ جی دیکھیں اس کے اب آپ کو واش روم واش روم کے سپیس بھی آپ دیکھ لیں یہ وہی واش روم جو میں پہلے آپ کو دکھا جاتا ہوں تو ویورز ایک چیز لاس میں رہ گئی ہے وہ گر کا کچن ہے اس کے بعد ہم روف ٹاپ پہ جا کے اس ویڈیو کی گر کی پرائز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے انڈ کے طرف جائیں گے یہ جی اب آپ لوگوں کو میں اس کا دکھا رہا ہوں کچن کچن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلوز کچن ہے گر کا بلکل سیپرٹ قسم کا کچن ہے ماربل فلورنگ ہوئی ہے اس کے لور موڈیولز ہیں آپ پہ خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ ملے گا اپر موڈیولز آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہر طرح کی جو کروکری ہے وہ اس لیے منیج کر سکتے ہیں اور ویڈیولز یہاں پہ آپ کو یہ رینجھوڈ کی سپیس ہے ادھر یہ آپ برنر کی سپیس دیں گے بلکل ریٹ سیٹ پہ کر کے یہاں پہ واشنگ اریہ ہے اور ساتھ میں سکیورٹی گریلنگ ہوئی ہے اور بلکل اوپر آپ کو ایکزاؤنس ملے گا آپ نے کچن میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس کے جو کببرز اور ویڈیولز آپ کو سولیڈ کوالیٹی کے دیئے گئے ہیں اور اس کے جو ڈک ہڈ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی پروپر ایک وڈ پینل کا بنا ہوئی ہے یہ لیف سیٹ پہ کر کے اگر باہر ہم نکلتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس گھر کی ڈیڈیکیٹڈ جو لانڈری کی سپیس ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملے گی چلتے ہیں جی اب گھر کے فرس لور کی طرف اور آپ کو پھر میں گھر کی ڈیمانڈ بغیرہ اور فردر لی آؤٹ سمجھا کے اس ویڈیو کومنٹ کریں گے رائٹ سیٹ پہ کر کے یہ سٹیپ کیس جو ہے گھر کے فرس لور کے ایکسس میں پروائیٹ کرے گی ویورز اگر آپ کو ایسا گھر چاہیے جو کہ کنسکشن کالٹی بہتر ہو پرائس مناسب ہو اور ساتھ اساتھ جو ہے گھر اچھی ایڈیا کا ہو تو یہ آپ لوگ کے لیے ایک بڑی زبردس آپشن ہو سکتی ہے یہ اب میں اس کا ایکسس ہم کریں گھر کے روف ٹاپ کے گیٹ ور تو یہ جی دیکھ لیں آپ کے پروپر ایک کے فرس لور میں دکھا رہا ہوں جس طرح اس کا گراؤن فلور کا لی آؤٹ بنے ویورز اسی کو یہ آپ فالو کر کے اس کا فرس لور کا لی آؤٹ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ڈیمانڈ کی طرف آپ جانے ہی لگتے ہیں آپ کو چیز بتا دوں ماشاءاللہ بارش شروع ہوگی بہت سخت دوپ نکلی بھی ہے تھوڑے پہلے موسم بہتر تا بیچ میں دوپ نکل آئی تھی اب ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت جو وہی پرس رہی ہے تو اس خوبصورت موسم میں آپ لوگوں سے میں آپ ڈیمانڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیورز اس پروپٹی کے جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ صرف ایک کروڑ اٹھتیس لاکھ ہے یاد رکھیے میں نے جیسے بتائی ایک موقع پہ دس مرلے کے جگہ مکان کے ریجسٹری آٹ مرلے کی ہے ساتھ ساتھ گوڑ نیوز یہ ہے کہ بیورز اس گر کے ڈبل سٹوری کے جو نقشے ہیں وہ راولپنڈی کین بوٹ سے اپرووڈ ہیں ایک ایسی بات ہے جو کہ آپ کے پروپٹی میں کافی زبردس قسم کی ویلیو جو ہے وہ ان فیوچر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس پروپٹی کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ جو پرائس ہے یہ ڈیمانڈ ہے اس کی اس میں تھوڑی بہت نیگوسیشن ہے وہ بھی پوسیبل ہے ویڈیو کی اینڈ کی طرف چلیں گے میں یہاں پہ یہ چیز منشن کرنا لازمی سمجھوں گا کہ اگر آپ اس پروپٹی کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے بارٹم میں یا ڈسکرپشن میں ہمارے کانٹیکٹ نمبر کیون ہیں ان نمبر سے آپ سمپلی رابطہ کر کے اس پروپٹی کو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں لاس میں ایک کورس چیز جو کہ میرے ذہن میں تھی میں بتانا بھول گیا تھا اس گھر کے کور اچھی بات یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ گیس پانی موجود ہے ساتھ ساتھ اس گھر کے گیس کا جو پہلی اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹی اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ